موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمع العلی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم للعقدتم من لسانی یفقه قولی اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا تمام قسم کی تعریفیں اللہی کے لئے لائق و زبا ہیں جو ساری کائنات کا خالق ہے اور درود و سلام ہو تمام نبیوں پر میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کے تعلق سے سلسلہ وار دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں آج ہم اسی سلسلے کی ایک کڑی سماعت فرمائیں گے نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے گیارویں چیز یہ ہے تنہائی میں موقع پا کر برائی کرنا انسان کے پاس بہت سارے ایسے اوقات ہوتے ہیں جہاں وہ فارغ ہوتا ہے کبھی وہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے کبھی اپنے کام کاج پر ہوتا ہے کبھی اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے یا اڑوس پڑوس دوست احباب کے ساتھ ہوتا ہے تو کبھی وہ ایک دم فری ہوتا ہے تنہائی اس کو میسر نصیب ہوتی ہے تنہائی میں جتنا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرنا ہے تنہائی میں جتنا ہو سکتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا ہے اور تنہائی میں نمازیں پڑھنے اور ہمیشہ اپنے گناہوں پر رونے والے کام کرنے ہیں لیکن وہ کتنا بدنصیب انسان ہوگا کہ جیسے ہی اس کو تنہائی نصیب ہوتی ہے جیسے ہی اس کو وقت مل جاتا ہے اور وہ اکیلا رہتا ہے تو بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرمابرداری کرے وہ موقع پا کر تنہائی میں برائیاں کرنے لگتا ہے آئیے ہم آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کر دیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ جو لوگ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کے بجائے تنہائی میں اللہ تعالی کی اطاعت اور فرمابرداری کرنے کے بجائے جو برائیاں کرتے ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے کیا حال ہوتا ہے اور کس طریقے سے ان کی نیکیاں برباد ہوتی ہیں ایک حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ بات واضح ہو جائے سنن ابن ماجا کی روایت شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے سوبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَاَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ امثال جیبال تیہامت بیضا فَجَعْلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ حَبَاءً مَّنْثُورًا میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جو قیامت کے دن تیہامہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے تیہامہ پہاڑوں کے برابر ان کے نیکیاں ہوں گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غبار کی طرح ہوا میں اڑا دے گا یعنی ان کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی لیکن اس کی کوئی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہوگی صحبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ہمیں بتلائیے کون لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں کے برابر تو ہوں گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کے نیکیوں کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہوگی میں جاننا چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جانے انجانے مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ تمہارے بھائیوں میں سے ہیں اور تمہاری قوم میں سے اور رات کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب اکیلے میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے یعنی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں کے برابر ہوں گی لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی کیوں وہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے وہ عبادت کرنے والے ہوں گے رات کو جاگنے والے ہوں گے لیکن جیسے ہی ان کو تنہائی نصیب ہوگی جیسے ہی وہ فری ہو جائیں گے وقت ان کو ملے گا تو فوراں وہ حرام کام کے ارتکاب میں ہوں گے یعنی حرام کام کرنے لگیں گے اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ اگر تنہائی پانے کے بعد تم اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرو گے تو یاد رکھو تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی تمہاری نیکیاں زائے ہو جائیں گی آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے طور پر مصروف ہوتے ہیں کبھی کاروبار میں مصروف کبھی نوکری میں مصروف کبھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مصروف لیکن جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے وہ موقع پاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کے بجائے قرآن کی تلاوت کرنے کے بجائے اللہ کا ذکر تصویح و تحلیل کرنے کے بجائے حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو موقع مل گیا ہے اب ہم کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے ہم جو برائی کریں گے ہمیں معاف ہے یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر چیز پر نظر رکھ رہا ہے تنہائی میں عبادت کرنے کے بہت بڑے فائدے ہیں تنہائی میں اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتا ہے تنہائی میں اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے آئیے ذرا ہم اس کے تعلق سے کچھ فضیلت بھی سنتے چلیں صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر چھ سو ساٹھ ابو حریر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعتن یضلهم اللہ فی ظلہی یوم لا ظل الا ظلہو سات قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ساکہ عرش کے سائے تلے ان کو جگہ نصیب ہوگی اور کل قیامت کے دن سوائے اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے کے کوئی سایا نہیں ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَا اور ایک شخص ایسا ہوگا ایک آدمی ایسا ہوگا کہ جب کبھی اس کو فرصت ملتی ہے جب اس کو تنہائی نصیب ہوتی ہے فَفَادَتْ عَيْنَا تو اس کے آنکھیں بھر آتی ہیں اور وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے پکڑ اور اللہ تبارک و تعالی کے ڈر کی وجہ سے اس کے آنسوں نکلتے ہیں تو معلوم کیا ہوا کہ ہر حال میں انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہنا چاہیے معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی آدمی فرصت پاتا ہے تنہائی میں رہتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالی کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرے جو اس نے گناہ کر چکے ہیں ان گناہوں پر روتا رہے کل قیامت کے دن ایسے آدمی کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ انعیت کرے گا اسی طرح سنن ترمیزی کی روایت شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو تو تین کام کرو عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کامیابی قسمیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین چیزیں گنواتے ہیں پہلی چیز اپنے زبان کو لگام دو وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكُ اپنے گھر میں بیٹھے رہا کرو وَبْكِعَلَى خَتِيَتِكُ اور اپنے گناہوں پر رویا کرو انسان کو جب کبھی موقع ملے تو وہ اپنے گناہوں پر رویا کرے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے توبہ اور استغفار کرتا رہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے بخشش کرنے والا وہی ہے مغفرت کرنے والا وہی ہے سننے والا وہی ہے دینے والا وہی ہے معاف کرنے والا وہی ہے اس لیے جب کبھی موقع ملے انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو یاد کرنا تو دور کی بات ہے آج کچھ لوگ ایسے ہیں رات میں برائیاں کرتے ہیں تنہائی جب بھی ان کو نصیب ہوتی ہے تنہائی جب بھی ان کو میسر ہوتی ہے تو وہ برائیاں کرتے ہیں اور برائیاں کرنے کے بعد جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے راز میں رکھا تھا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کی برائی کو چھپایا تھا وہ لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے گھومتے ہیں کل رات میں نے یہ کیا فلان ہفتے میں نے وہ کیا فلان وقت میں میں نے یہ کیا یاد رکھئے تنہائی میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کے بجائے تنہائی میں موقع پا کر برائیاں کرنا یہ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر آدمی کے پاس موبائل موجود ہے اور یہ بات یاد رکھئے موبائل اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کیوں کہ پہلے یہ چیزیں دریافت نہیں ہوئی تھی لیکن گنشتہ چند سالوں میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے انسان نے محنت کی اور یہ چیز ایجاد ہو کر نعمت کے طور پر ہمارے سامنے آگئی یہ موبائل اللہ کی نعمت ہے اس کا استعمال اگر صحیح کیا جائے تو پھر یہ موبائل ہماری کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے لیکن اگر اس موبائل کا استعمال صحیح نہ ہو غلط کام کے لئے استعمال کیا جائے تو یاد رکھئے یہی موبائل ہمارے لئے وبال جان بن سکتا ہے آج ہماری نوجوان نسل جن کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل موجود ہیں جن کے پاس بڑے بڑے ہینڈ سٹ موجود ہیں لیکن ان موبائلوں کے ذریعے سے جب کبھی ان کو تنہائی نصیب ہوتی ہے بجائے اس کے کہ وہ قرآن کریم کی قرآن سنتے بجائے اس کے کہ کسی عالم کی تقریر سنتے بجائے اس کے کہ اس میں سے قرآن کو پڑھتے اور سنتے اور دوسری چیزیں دیکھتے لیکن آج موبائل کے ذریعے سے ہماری نوجوان نسل تباہ و برباد ہو رہی ہے کیونکہ موبائل کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے موبائلوں کے اندر انٹرنیٹ کے ذریعے سے گندی گندی تصویریں دیکھنا گندی فلمیں دیکھنا اور پھر اس کے بعد اس موبائل کے ذریعے سے دوسروں سے چیٹنگ کرنا ایس ایم ایس کرنا اور پھر دوسروں سے بات چیت کرنا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے آدمی ہلاکت اور بربادی کے دہانے پر آ کر کھڑا ہے اور یہاں یہ بات ضرور یاد رکھئے کچھ لوگ جب دعا کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے میں ہاتھ پھیلایا ہوں اللہ تبارک و تعالی میری دعاوں کو سن رہا ہے اور بہت جلد میری مشکلوں کو دور کرے گا لیکن انسان برائی کرتے ہوئے یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے قریب نہیں ہے بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے بہت دور ہے یاد رکھئے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے پاس اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہم چاہے محفل میں کریں تنہائی میں کریں لوگوں کے سامنے کریں اکیلے میں کریں کہیں بھی رہ کر کے کوئی بھی کام اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے فرشنے ہیں اس کو نوٹ کر رہے ہیں ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ دیکھیں کسی رائلوے اسٹیشن پر چلے جائیں وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں کسی بس اسٹینڈ یا ائرپورٹ پر چلے جائیں وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں کسی سونے کی دکان میں یا کپڑے کی دکان پر چلے جائیں وہاں ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے معمولی آپ ایٹی ایم کو لے لیں وہاں پر بھی ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہم کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ کتنے سیکنڈ ایٹی ایم میں رہتے ہیں کہاں سے ہم ایٹی ایم کارڈ نکالتے ہیں کون سے کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں اور کس طرح کا لباس ہم نے پہنا ہوا ہے ساری چیزیں ایٹی ایم کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہیں کیمروں کے اندر ہر چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اگر کوئی کرائم ہوتا ہے اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو انہی ریکارڈنگ کو نکالا جاتا ہے انسان دیکھ لیتا ہے کہ جرم کس نے کیا ہے ذرا سوچیے اور اندازہ لگائیے معمولی ایٹی ایم کاغذ کے پتوں کے لیے کاغذ کے ٹکوں کے لیے اور ریلوے اسٹیشن اور ائرپورٹ اور پھر اس کے بعد بس اسٹینڈوں کے اندر جرم کو روکنے کے لیے حکومتوں نے لوگوں نے اپنے طور سے کیمرے نصب کیے ہوئے ہیں بھلا یہ بتلائیے اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا ہے زمین کو آسمان کو سورہ چاند ستاروں کو درخت پہاڑ سمندروں کو اور کل مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے جب انسان ایک معمول ایٹی ایم کی حفاظت کے لیے کیمرے لگا سکتا ہے تو کیا اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو بنانے کے بعد یا ہم کو پیدا کرنے کے بعد کیا ہمارے پیچھے کوئی ریکارڈنگ سسٹم نہیں ہے جواب یہ ہے کہ ہاں ہماری بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہم چاہے محفل میں کوئی کام کریں چاہے تنہائی میں کوئی کام کریں ہماری ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے آئیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جن باتوں کو بیان کیا ہے وہی آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں قرآن کریم کا پہلا مقام ہے سورہ انفتار سورہ نمبر بیاسی آیت نمبر دس اور بارہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ایک اور جگہ سورہ قاف میں اللہ تعالی نے فرمایا مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ہماری زبان سے کوئی لفظ نکلتا نہیں اللہ تعالی کے فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اللہ تعالی کے فرشتے اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ دو فرشتے بیٹے ہوئے ہیں دائیں اور بائیں دو فرشتے ہیں ہماری ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے انسان یہ سمجھتا ہے تنہائی میں بیٹ کر کے یہ سوچتا ہے کہ میں یہ جو برائی کر رہا ہوں اسے دیکھنے والا کوئی نہیں اسے ریکارڈ کرنے والا کوئی نہیں ایسی بات نہیں ہے اللہ کی قسم ہے اللہ تعالی کے فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہماری ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہم کہاں بھاگیں گے کیا کریں گے کس طریقے سے اپنا بچاؤ کریں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تنہائی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالی کی عبادت کریں نہ کہ برائی ورنہ نیکیاں برباد ہو جائیں گی قرآن کریم کا دوسرا مقام ذرا آئیے ہم غور کرتے ہیں ہم کوئی اچھا کام یا برا کام تو کر لیتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں اللہ تعالی اس کو بھولتا نہیں ہے اللہ تعالی کے پاس ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور کل قیامت کی دن ہمارے سامنے اور سارے کے سارے ریکارڈ پیش کیے جائیں گے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا سورہ نمبر سترہ آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں ارشاد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهُ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهُ ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے اور وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھے گا ہم اس سے کہیں گے اپنا نام آمال پڑھ لے آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو کافی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گلے میں لٹکائے رکھا ہے ہمارے نام آمال ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہماری ہر چیز ریکارڈنگ ہو رہی ہے کل قیامت کے دن اس کو ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا دیکھ لے اپنا حساب و کتاب خود ہی دیکھ لے خود ہی پڑھ لے کیا تو دنیا کے اندر کیا کرتا تھا سب سے پہلے فرشتے اپنی ریکارڈنگ پیش کریں گے دوسرے انسان کے گلے میں جو چیز لٹکی ہوئی ہے وہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اب تیسرے نمبر پر جو چیز پیش کی جائے گی انسان کے تعلق سے زمین بھی گواہی دے گی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم سورہ زلزلہ آیت نمبر ایک سے پانچ میں ارشاد فرمایا زمین بھی ہمارے خلاف ہو جائے گی زمین اپنے اخبار ہمارے سامنے پیش کرے گی یعنی کون سے سن میں کون سے مہینے میں کس مقام پر دن میں یا رات میں اور کس گھڑی میں کس لمحے میں ہم نے کون سے گناہ کے کام کیے تھے یہ زمین بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی ذرا سوچئے اور اندازہ لگائیے کہ ہماری ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کل قیامت کے دن جب انسان کے سامنے ساری ریکارڈنگ پیش کی جائے گی فرشتوں کی ریکارڈنگ اس کے سامنے ہوگی زمین کی ریکارڈنگ اس کے سامنے ہوگی اس کے گلے میں جو چیز لٹکائی گئی تھی وہ بھی اس کے سامنے ہوگی تو انسان کیا کرے گا دنیا میں جھوٹ بولنے کا عادی تھا تو رب کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا لیکن اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا زبان کو بند کر دے گا قرآن کریم سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 65 میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی زبان کو بند کر دے گا مو کو بند کر دے گا ہم ان کے مو کو بند کر دیں گے یہ ہاتھ یہ پیر ہمارے خلاف گواہے دیں گے ذرا اندازہ لگائیے ہماری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے یہاں تک کہ ہمارے خلاف ہمارے ہاتھ ہو جائیں گے ہمارے آنکھیں ہمارے خلاف ہمارے کان ہمارے خلاف ہمارے ہاتھ پیر ہمارے خلاف ہو جائیں گے یعنی وہ رب کے سامنے گواہی دیں گے یاد رکھیے جو بھی ہم اپنے آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں اپنے کانوں سے گناہ کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور پیروں سے گناہ کرتے ہیں جسم کے کسی بھی حصے سے گناہ کرتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ تمام ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ موقع جیسے ہی ملے ہم برائی نہ کریں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی جھولیوں کو پھیلا کر اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتے رہیں اس لیے گناہ گناہی ہوتا ہے لیکن تنہائی کو آدمی گناہ میں نہیں بلکہ اطاعت اور فرما برداری کے لئے استعمال کریں امید ہے کہ انشاءاللہ بات آپ کی سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو تنہائی میں یا کہیں اور بھی ہم رہیں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں ہر حال میں ہم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق اطافرمائیں آمین وصلہ اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلیہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں